اللہ کے نبی علیہ السلام اشیاءت فنماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس لائے جائے گا کہ جو بہت ہی خوشحال تھا دنیا میں بہت ہی مالدار تھا ہر قسم کی نعمتیں اس کو حاصل تھی مگر یہ اللہ کی توحیز سے دور تھا اللہ کی فنمبرداری سے دور تھا اس کو لائے جائے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو لے کے جاؤ اور جہنم کی ایک جھلک دکھا کر کہلاؤ جہنم میں ایک ڈکی لگا کر کہلاؤ اس کو جہنم کی جھلک دکھا کر لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تجھ کو دنیا میں کبھی خوشی نصیب ہوئی ہے دنیا میں تُو نے کبھی خوشی دیکھی ہے کہہ گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوش نہیں دیکھی ہے ناظرین لیکن آپ غور کیجئے کہ زندگی بھر خوش رہنے والا اور زندگی بھر آئیش و عشرت کرنے والا شخص جہنم کے عذاب کے ایک چھلک دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے آرام کو بھول جاتا ہے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ دنیا کے زندگی کے لئے آخرت کو بھولا دیتے ہیں دنیا کے زندگی کے لئے جنت کو بھولا دیتے ہیں دنیا کی زندگی کے لئے جہنم کو بھلا دیتے ہیں یہ بہت پڑی تکلیف کی بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں